نمیمہ چگل خوری چگلیاں بیان کرنا تمہارے بارے میں وہ کیا کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ تم ایسے ایسے ہو یہ کیا ہے چگلیاں اور صحیح بخاری کی حدیث ہے مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی قبرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے فقالا انہما لیو اذبانی کہا یہ دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے وما یعذبانی فی قبیر اور عذاب کوئی بڑی چیز کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے بڑی چیز کے لیے نہیں دیا رہا ہے یعنی کہ ان سے بچنا بہت مشکل نہیں تھا ہے تو قبیرہ گناہ جیسے ایک روایت میں واضح طور پر آتا ہے کیونکہ قبیرہ گناہ کے لیے ہی اس طرح کی سزا ہوگی عذاب قبر لیکن کیا ہے بچنا بہت مشکل نہیں تھا اما اہدوہما کانالائز تطیرو من البول ان دونوں میں سے ایک اپنے آپ کو پشاپ کے چھیٹوں سے نہیں بچاتا تھا پشاپ کیا ہے نجاست ہے نجاست ہمارے جسم پر ہمارے کپڑوں پر لباس پر نہیں ہونا چاہیے اب یہ کیا کرتا تھا اس کے کپڑوں پر اس کے جسم پر نجاست پشاپ لگی رہتی تھی کانالائز تطیرو من البول پشاپ کے چھیٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا تو اس وجہ سے اسے عذاب قبر ہو رہا ہے اور دوسرا کانا یمشی بن نمیمہ چگلیاں لے لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتا تھا جھکڑے لگایا کرتا تھا اب یہ کیا ہے اسے عذاب قبر مل رہا ہے ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے امال آخرو دوسرا شخص یعذبو بالگیبہ گیبت کی وجہ سے اسے عذاب دیا جا رہا ہے پتہ چلا کہ گیبت اور چگلیاں یہ دونوں اس کا پرابلم تھا چگلیاں میں اکثر گیبت انکلوڈیڈ ہوتی ہے گیبت اس میں انکلوڈیڈ ہوتی ہے